کیا کراچی کے ہوا خطرناک حد تک آلودہ ہو چکی ہے؟ جاننے کے لیے چینل کو سبسکائب کیجئے نوٹفیکشن کے لیے بیل کو کلک کیجئے اور اب بات کریں گے کراچی کے موسم کے حوالے سے اور آب و ہوا کے حوالے سے کیا کراچی کے ہوا خطرناک حد تک آلودہ ہو چکی ہے؟ ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ گرد و غبار قصیب زرارت اور دھومیں سے آلودہ رہتی ہے ہمارے محول میں مختلف گیسوں کا اخراج بھی جاری رہتا ہے جس کی تعداد اور مقدار کو جاننے، ناپنے اور سمجھنے کے مختلف طریقے اور میار ہیں زمین پر ہر قسم کے حیات کے لیے ناگزیر انصر یعنی ہوا دراصل مختلف گیسوں کا امتزاج ہے جس میں آکسیجن اور نیٹروجن کی بڑی مقدار کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائیڈ، اوزون، سلفر ڈائی آکسائیڈ اور کاربن مونو آکسائیڈ جیسے بے شمار دیگر چھوٹے مادے بھی موجود ہیں سنتی ترقی کے ساتھ فضا میں ایسے مادے اور مختلف ذرات کی تعداد میں اضافہ ہوا اور انسان کی صحت اور زندگی پر اس کے نہایت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں گاڑیوں، انجنوں، فیکٹریوں سے خارج ہونے والی گیسوں اور دیگر فضلے کی وجہ سے ہوا میں ایسے ذرات اور چھوٹے مادوں کی تعداد اور مقدار بڑھ جاتی ہے جو خاص حد سے تجاوز کر جائیں تو ہوا کو آلودہ کر دیتے ہیں کراچے قلعہ کے کماری میں پرسرار زہریلی گیس سے ہوا کے آلودہ ہونے کے باعث اموات نے شہریوں کو خوف زدہ کر دیا ہے اور سوشل میڈیا سمیں ذرائع ابلاغ میں اس پر مباحث جاری ہیں اسی دوران یو ایس ائر کوالیٹی انڈیکس کی ایک ریپورٹ کا چرچہ بھی ہوا جس کے مطابق شہر میں چلنے والی گرد آلود ہواوں سے فضا میں زہریلی ذرات کے مقدار 190 تک پہنچ گئی ہے اور اس ادارے نکلاجی کو دس آلودہ ترین شہروں میں شامل کر دیا ہے سنتی ترقی کے ساتھ فضا میں ایسے مادے اور مختلف زرات کی تعداد میں اضافہ ہوا اور انسان کے صحت اور زندگی پر اس کے ناحت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں گاڑیوں انجنوں فیکٹریوں سے خارج ہونے والی گیسوں اور دیگر فضلے کے وجہ سے ہوا میں ایسے زرات اور چھوٹے مادوں کی تعداد اور مقدار بڑھ جاتی ہے جو خاصت سے تجاوز کر جائیں تو ہوا کو آلودہ کر دیتے ہیں ہوا میں ان مادوں کی تناسب کی سائنسی اور مایاری طریقے سے جانچ کے بعدی فضائی آلودگی کی ریپورٹ جاری کی جاتی ہے ہوا میں قصید مادوں کے ساتھ گیسوں کے بڑے مقدار آلودگی کا سبب بنتی ہے جسے ائر کوالٹی انڈیکس کے مایار کے مطابق جانچا جاتا ہے یہ ایک ایسا آلہ ہے جو تھرمومیٹر کی طرح کام کرتا ہے اس میں پیمائش کے درجے صفر سے پانچ سو ٹگری تک ہوتے ہیں ماہرین کا کہنا کہ ہوا میں گیسوں کا تناسب سو سے دیر سو تک بڑھ جائے تو ان لوگوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے جو کسی بکسم کے الرجی اور جسمانی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں اسی طرح بچوں اور عمر اسیدہ لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اگر یہی مقدار ایک سو پچاس سے دو سو تک ہو تو اسے ماہرین خطرہ مانتے ہیں کراچے کے علاقے کیماری میں پروسرار زہریری گیس سے ہوا کے آلودہ ہونے کے باعث اموات نے شہریوں کو خوف زدہ کر دیا ہے اور سوشل میڈیا سمیں ذرائع ابلاغ میں اس پر بحث جاری ہیں اسی دوران یو ایس ائر کوالٹی انڈیکس کے ایک رپورٹ کا چرچہ ہوا جس کے مطابق شہر میں چلنے والی گرد آلود ہواوں سے فضا میں زہریلے زراد کے مقدار ایک سو نووے تک پہنچ گئی ہے اور اس ادارے نے کراچے کو دس آلودہ ترین شہروں میں شامل کر دیا ہے ہوا کے اس درجہ آلودہ ہونے کو ماہرین انسانی صحت کے لیے مذہر صحت قرار دیتے ہیں تاہم ایک میں موسمیات نے ائر کوالٹی انڈیکس کے آداد و شمار کو امکانات اور مفروضی کے بنیاد پر جاری کردہ قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کراچے کا حتمی طور پر دس آلودہ شہروں میں شمار نہیں کیا جا سکتا جی تو ہم نے آپ کو بتایا آج کی ریپورٹ میں کہ کیا کراچے کے ہوا خطرناک حد تک آلودہ ہو چکی ہے اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹس باکس میں آگاہ کیجئے گا